ریڈیما کپور نے آخر کار بتا ہی دیا کہ کیسے ان کی فیملی کو ٹرول کیا جاتا تھا ریشی کپور کی ڈیت کے بعد کہ ہم تو بہت خوش ہیں ریشی کپور کی ڈیت کے بعد اور بھی بہت کچھ ان اپنے ہارڈ فیلت مہمومنٹ شیئر کیے ایک انٹرویو میں اور بھی بہت کچھ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا لیکن اس کے لئے ویڈیو کو اینٹ تک زور دیکھیں اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے یہ آنے والی ہر لیٹیس ویڈیو سپریٹ رہے ہیں سکر ناوٹیفکیشن کے تھو سو لیٹس پیڈن دے ویڈیو جوہلی ریڈیما کپور جو کہ انہوں نے اپنی ہول فیملی کے بارے میں بتایا کہ کس سان سے انہیں ٹرول کیا گیا انہی کے فادر کی ڈیت کے بعد یہ بھی بتایا کہ لوگ ان کی ڈیت کے بعد جب بھی ہم پبلک میں نکلتے تھے تو ہمیں جج کرتے تھے کپور کا کہنا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھتے تھے اور ہمیں یہی کہتے ہیں اوہ دیکھو یہ کتنے خوش نظر آ رہے ہیں یہ باہر گھوم پیر رہے ہیں مزہ کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں لیکن انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم باہر کیا کر رہے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا ہم گھر میں کیا چل رہے ہیں ہم گھر میں کس طرح کی پرابلمز کو کس طرح کے دکھ میں ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا لوگوں کو صرف اپنا مزہ دیکھنا ہوتے ہیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ سامنے والے انسان پر کیا گزری ہے ہاں ہم باہر جاتے تھے اور بیسٹی باہر کا کام تھا میں ایک جولیر ڈیزائنر ہوں جو کام کرتا ہے اسے کام کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے اسی طرح ہم بھی اپنے کام کے لیے باہر نکلتے تھے اور لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم بہت خوشی ہیں یعنی کہ ان کی ڈیتھ کو ہم اپنے ہی باپ کی ڈیتھ کو انجوئی کیسے کر سکتے ہیں کائنڈلی کائنڈلی لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ کس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے ہمیں ایز این ایکٹر ہماری کوئی لائف پرسن لائف نہیں ہوتی اور گائیز ملتے ہیں کچھ دے بعد نیکس ویڈیو کے ساتھ اور گائیز ملتے ہیں کچھ دے بعد نیکس ویڈیو کے ساتھ